السلام علیکم فیبریکیشن ویشوئے میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سیکھیں گے مائٹر کٹ دیکھیں یہ ہمارے پاس ریڈی میٹ ایلپو ہے اور یہ کیا ہے ایلپو ہمارے پاس ہے یہ نائنٹی ڈگری کی ایلپو ہے یہ ہم نے پائپ کو کٹنگ کر کے کلپولیشن کے ذریعے بنائی ہے آج ہم سیکھیں گے لانگ ریڈیس شارٹ ریڈیس اور میڈیم ریڈیس کی ایلپو مدد سے آپ 4 انچ کی ایلپو بشک بنا نہیں ہے 12 انچ کی ایلپو پائپ سے بنانی ہے کسی بھی دیگری کی بنانی ہے بشک اس ایلپو کا دائہ دو میٹر ہو پچی سو میلی میٹر ہو مزر جترا بھی ہو reensagem کی مدد سے آپ آر سینٹر لائن بارہ سینٹر لائن سولہ سینٹر لائن میں آپ اس کی مارکنگ کالکولیشنiesen بھی سیکھیں گے اور کسی بھی ڈگری میں الو بنانا سیکھیں گے اور اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں دیکھیں اب میں آپ کو اس کی کالکولیشن بتاتا ہوں اس کی مارکنگ پھر ہم پائی پہ کریں گے دیکھیں چار انچ کی الو بنانی ہے نائنٹی ڈگری میں اور بارہ سینٹر لائن میں دیکھیں میں بارہ سینٹر لائن میں اس ویے ایسے کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے بارہ سینٹر لائن میں مارکنگ اس کی مدد سے آپ چار آٹھ بارہ سولہ کسی بھی سینٹر لائن میں بشک وہ بارہ ہے سولہ سینٹر لائن کی مارکنگ کرنی ہے دیکھیں جب بڑا ڈایا ہو جائے گا تو پھر آپ چار یا آٹھ سینٹر لائن میں مارکنگ نہیں کریں گے اس کے لیے پھر بارہ یا سولہ سینٹر لائن میں آپ مارکنگ کریں گے اس لیے اگر آپ نے اس سکیچ کو سمجھ لیا تو پھر آپ بشک وہ آٹھ سینٹر لائن چار ہیں بارہ ہیں نائنٹی ڈگری کی ایلبو ہے سکسٹی ڈگری کی ایلبو ہے ٹھارٹی ڈگری کی ایلبو ہے بشک پائپ کا ڈایا بارہ انچ ہے آٹھ انچ ہے جس سے ایلبو بنانی ہے تو آپ بنا سکیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کے فارمولے کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی سٹیپ سکپ نہیں کرنا اور چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے ہم نے سی ایف لینا ہے ہم چار انچ کی ایلبو بنا رہے ہیں اس کا اوڈی ہوتا ہے ایک سو چودہ میلی میٹر ایک سو چودہ ملٹی پلائے کروائیں گے تھری پوائنٹ وان فور وان سکس کے تو ہمارے پاس اس کا سی ایف آ جائے گا تھری فیفٹی ایٹ ٹھیک ہو گیا اب اس فارمولے کو آپ نے فالو کرنا ملٹی پلائے ڈگری کتنی ڈگری کی ایلبو بنا رہے ہیں یہاں پہ آ گیا نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ نیچے لکھا ہے تھری سکسٹی یعنی کہ فول ڈگری آپ نے کوئی بھی سٹیپ یہاں سے سکیپ نہیں کرنا وانا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی دیکھیں تھری سکسٹی اب اس کو ملٹی پلائے کروانا ہے نمبر آف کٹ آپ تین کٹ میں بنا رہے ہیں چھے کٹ میں بنانی ہے اسے آٹھ کٹ میں آپ نے بنانی جتنے بھی کٹ میں آپ نے بنانی کٹ یہاں پہ آپ نے نمبر لکھ دینے ہم بنا رہے ہیں نمبر آف کٹ ہے تھری اب اس کو ملٹی پلائے کروانا ہے ٹو کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس کی کلکولیشن کرتے ہیں دیکھیں تھری فیفٹی ایٹ ملٹی پلائے نائنٹی ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کا جواب آتا ہے بتیس دو سو بیس بتیس دو سو بیس ٹھیک ہو گیا اب کیا کرتے ہیں نیچے جو ہمارے پاس ویلیو تھی ٹری سکسٹی ملٹی پلائے ٹری ملٹی پلائے ٹو ہمارے پاس جواب آتا ہے اکیس ساٹ اکیس ساٹь آگیا ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ہم اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں بتیس دو سو بیس ڈیوائیڈ کریں گے اکیس ساٹھ پر اس کا جواب ہمارے پاس آتا ہے پندرہ ملی میٹر اب کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے لکھ دیا پندرہ میلی میٹر تھیک ہوگیا دیکھیں اب ہمارے پاس پندرہ میلی میٹر آ گیا ہے اب آپ نے اس سکیچ کو سمجھنا ہے دیکھیں اس سکیچ میں ہم نے کیا کرنا ہم نے number of cut تھے ہمارے پاس تین دیکھیں ایک دو تین یہ تین cut لگی اور پیس کتنے بنے چار ایک دو تین اور یہ چار آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ number of cut دو رکھتے تو پیس بننے تھے تین اگر number of cut رکھتے چار تو elbow کی پیس بننے تھے پانچ ٹھیک ہے کٹ سے ایک پیس زیادہ ہوگا جب آپ اس کی مارکنگ کریں گے تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا دیکھیں یہ تو ہمارے پاس آ گیا پندرہ میلی میٹر ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والے جو آپ دیکھیں یہاں پہ جو پیس ہیں اس کے ایک اور یہ دو یہ باہر والے دو ہیں ان کی جو کہ یہ دسٹینس ہے یہ سیم اور ان کا ڈیفرینٹ ہے اب ان کی جو دائمینشن یہ کس طرح فائنڈ کرنی ہے دیکھیں کہ اگر آپ لانگ ریڈیس کی الیبو بنا رہے ہیں یا شارٹ کی میڈیم کیلئے اس کے لیدہ لیدہ فارمول ہے ٹھیک ہے اگر ہے وہ لانگ ریڈیس کی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اسے تو آپ نے اسے آر سے ملٹی پلائے کروانا ہے ٹھیک ہے اگر ہے وہ سٹینڈر ریڈیس کی تو آپ نے کروانا ہے اسے چھے سے ملٹی پلائے اگر ہے شارٹ ریڈیس ٹھیک ہے تو اسے ملٹی پلائے کروانا ہے چار سے اب یہ ہمارے پاس کونسی سٹینڈر ریڈیس کی الپو ہے کیا کریں گے ہم پندرہ ملٹی پلائے کروا دیں گے اسے ہم سکس کے ساتھ ہمارے پاس اس کا جواب آتا ہے نائنٹی ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوا کہ یہ جو درمیان والے دو پیس ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ہمارے پاس دائمینشن آئی ہے یہ آئی ہے نوے میلی میٹر ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ نوے نوے میلی میٹر کے دو پیس ہو گئے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کیا کرنا ہے ہم نے یہ سائیڈ والے جو پیس ہیں دونوں ان کی ویلیو فائن کرنی ہے اسے کیا کریں گے ہم اسے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پہ دو پہ ہمارے پاس کتنا جواب آتا ہے فورٹی فائیو ٹھیک ہے اسے ڈیوائیڈ بھی کر دیں یا کیا کریں اس کو اب تین کے ساتھ ملٹی پلائے کروا دینا ہے فورٹی فائیو میلی میٹر ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ یہ والے جو پیس ہیں ان کی ڈیمینشن ہوگی فورٹی فائیو اور اس کی بھی ہوگی فورٹی فائیو میلی میٹر ٹھیک ہو گیا اب جو فرسٹ کٹ بیک ہمارے پاس آیا تھا پندرہ میلی میٹر دیکھیں اب ہم اس سکیچ کو سمجھتے ہیں دیکھیں ہم بارہ سینٹر لائن میں مارکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھنا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہو جائے گی یہ بھی نائیٹی ڈگری یہ بھی ہو جائے گی نائیٹی ڈگری ٹھیک ہے یہ بھی زیرو ڈگری اور اوپر بھی زیرو ڈگری ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تری سکسٹی ڈوائیڈ کریں گے بارہ پہ ٹھیک ہے ہمارے پاس جواب آتا ہے تیز ڈگری ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہاں پہ یہ تیز ڈگری یہ ساٹھ ڈگری یہ نائیٹی ڈگری اور اسی طرح یہ ساٹھ ڈگری اور یہ تیز ڈگری ٹھیک ہے اب دوسری طرح بھی کیا ہوگا سیم ٹو سیم اسی طرح ہوگا کیا ہوگا یہ تیز ڈگری یہ ہو جائے گی ساٹھ ڈگری یہ ہو جائے گی ہمارے پاس ساٹھ ڈگری اور یہ ہو جائے گی تیز ڈگری اور یہ زیرو ڈگری اب دیکھیں کہ یہ جو ہم نے فرسٹ کٹ بیک فائنڈ کیا ہے تھا پندرہ میلی میٹر اب اس کے بعد یہ کیا ہو جائے گی یہ ہو جائے گی سکسٹ ڈگری یہ تھرٹی ڈگری والی لائن اور اسی طرح یہ سکسٹ ڈگری اور یہ تھرٹی ڈگری والی لائن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نائنٹی ڈگری پہ کتنا کٹ بیک آیا تھا پندرہ میلی میٹر ٹھیک ہے یہاں پہ کتنا ہو جائے گا پندرہ میلی میٹر ٹھیک ہو گیا اب ہم نے فائنڈ کرنے 60 ڈگری اور 30 ڈگری کا کٹ بیک ٹھیک ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ ہم کریں گے سائن کتنی ڈگری کا معلوم کر رہے ہیں فارغزم 60 ڈگری 60 ڈگری ملٹی پلائے کروا دیں گے اسے پندرہ کے ساتھ جو ہمارے پاس فرسٹ کٹ بیک تھا اب کیا کریں گے یہاں پہ سائن 60 اس کی ویلیو فائنڈ کریں گے ملٹی پلائے کروا دیں گے اسے پندرہ کے ساتھ ہمارے پاس اس کا جواب آتا ہے تیرہ میلی میٹر یہ کتنا ہو جائے گا تیرہ میلی میٹر اب اس کے بعد ہم سیکنڈ کٹ بیک جو ہمارے پاس تھرڈ یہاں پہ بنتا ہے 30 ڈگری ہم اس کی ویلیو فائنڈ کریں گے 30 ڈگری ملٹی پلائے کیا کروائیں گے پندرہ کے ساتھ تو کیا کریں گے جس طرح ہم نے پہلے کلکولیشن کی ہے سائن 30 ڈگری اس کی ویلیو فائنڈ کی ملٹی پلائے پندرہ کروائیں گے ہم ہمارے پاس اس کا جواب آتا ہے سیون پوائنٹ فائیو میلی میٹر سیون پوائنٹ فائیو میلی میٹر ٹھیک ہے میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ سکیچ یہ والا سمجھا دوں ٹھیک ہے اب کیا تھا ہمارے پاس آئے تھا تیرہ میلی میٹر یعنی کہ ساٹھ ڈگری پہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں میں نے ساٹھ ڈگری لکھا ہے یہاں پہ کتنا آئے گا تیرہ میلی میٹر اسی طرح اس طرح بھی کتنا آئے گا تیرہ میلی میٹر اس کے بعد تھا تیز ڈگری اب تیز ڈگری یہ والی لائن ہے یہ والی کونسی ہماری یہ بھی زیرو ڈگری زیرو ڈگری والی لائن ہے اور یہ بھی زیرو ڈگری والی لائن ہے اب یہاں بھی کتنا آ رہا سیون پوائنٹ فائیو اور اس طرح بھی کتنا آ رہا سیون پوائنٹ فائیو میلی میٹر ٹھیک ہوگیا اب کیا کریں گے یہ اس طرح ملے گی یہ اس طرح یہ اس طرح اس طرح راؤنڈ شیب میں مل جائے گی اب دیکھیں یہاں پہ بھی میں آپ بتا دیتا ہوں کہ کتنی آئی 90 ڈگری پہ 15 ملی میٹر اور اس کے بعد کتنی آئی تھی 13 ملی میٹر اور اس کے بعد ہمارے پاس آئیے 7.5 ملی میٹر اس طرح بھی کتنی ہو جائے گی 13 ملی میٹر یہاں پہ 7.5 ملی میٹر اور جو سیم ہے اسی طرح بھی یہی ہو جائے گی میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کہ آپ بھولے نا سیون پوائنٹ فائی تیرہ پندرہ یہاں پہ تیرہ میلی میٹر اور یہاں پہ سیون پوائنٹ فائی اور یہاں پہ زیرو ڈگری ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس کٹ بے کتنا آیا تھا پندرہ میلی میٹر ٹھیک ہے اب یہ کس طرح آپ نے پائی پہ اس کی مارکنگ کرنی ہے دیکھیں اس طرح آپ نے کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والی جو لائن ہے نا اس لائن سے پندرہ میلی میٹر اس طرف اور اس لائن سے پندرہ میلی میٹر اس طرف پہلے میں اس کی مارکنگ کر لیتا ہوں اب دیکھیں کیا کرنا ہے کہ اس لائن سے جو لائن فوٹی فائی پہ آپ نے پائی پ کے فیل سے فوٹی فائی میلی میٹر پہ ڈیمنشن لی تھی اس لائن سے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پندرہ میلی میٹر پہ مارکنگ کرنی ہے یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ بھی پندرہ میلی میٹر اسی طرح یہاں پہ بھی پندرہ یہاں پہ بھی پندرہ اور یہاں پہ بھی پندرہ میلی میٹر اب دیکھیں پندرہ کی تو مارکنگ ہم نے کر لی اب یہ جو ہم نے ویلی او فائنڈ کی تھی تیرہ اور سات یہ کیس طرح ہوگی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بن رہا ہے یہ پائیپ کا سینٹر جہاں پہ یہ کراس کر رہے ہیں یہاں پہ میں یہاں پہ لائن لگاتا ہوں پھر آپ کو میں سمجھاؤں گا پائیپ پہ اب یہ دیکھیں یہ ٹاپ سیٹ ہو گئی پائپ کی اور یہ باٹم سیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب اس میں مارکنگ کرنی ہے دیکھیں ایک لائن یہاں پہ لگے گی آپ آپ کو سمجھیں کہ ایک تو یہ نائنٹی والی لائن ہو گئی نائنٹی کے بعد کتنی آئے گی ہمارے پاس سکسٹی اور اس کے بعد تھٹی یہاں پہ بھی دو لائنیں ہوں گی اور اس طرح بھی دو لائنیں دو لائنیں اس طرح بھی یہ آپ کو اصل میں سکیچ سمجھ آئے گا آپ کو پائپ پہ مقصد میرا یہاں پہ آپ کو کلیر کرنا تھا کہ آپ نے اگر آٹ سینٹر لائن بارہ سینٹر لائن یہ والی جو ویلیو ہیں یہ جو میں نے اس کے کٹ بیک فائنڈ کی ہیں یہ کس طرح فائنڈ کرنے اور اس سکیچ کو سمجھایا اب اسی سکیچ کو ہم پائپ پہ اس کی مارکنگ کرتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے کیا تھا نمبر آف کٹ تھری تو ہمارے پاس پیس بنے تھے چار اگر نمبر آف کٹ کریں گے فور تو ہمارے پاس یہاں پہ الو کے پیس بنے گے وہ ہوں گے فائیو تو اب ہم پائپ پہ اس کی مارکنگ کرتے ہیں اب دیکھیں ہم نے پائپ پہ یہ سینٹر لائن کی مارکنگ کر لیے کس طرح کی ہمارے پاس کتنا سی ایف تھا چار انچ کی ہم پائپ کی الو بنا رہے تھے چار انچ کو ہم نے دیوائیڈ کیا بارہ پہ ہم بارہ سینٹر لائن میں مارکنگ کر رہے ہیں ایک لائن سے دوسری لائن کا جو ڈسٹینس آیا ہمارے پاس 30 ملی میٹر آیا اور 12 سینٹر لائن لگا دی اب دوسرا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والی ہم نے جو کلکولیشن کی تھی پائپ پہ مارکنگ کی پائپ کے فیسے ہم نے کتنا 45 ملی میٹر پہ مارکنگ کی آگے 90 پھر میڈل پیس 90 ملی میٹر پہ اور پھر لاسٹ پیس جو ہمارے پاس ہے یہ بھی کتنا ہے 45 ملی میٹر پہ ہم نے یہ مارکنگ کر دی ہے اب یہ کیا کیا تھا ہم نے جو کہ 90 دگری 60 30 60 30 مارکنگ کریں گے دیکھیں کیا کیا پائپ پہ میں نے 0 ڈگری 30 ڈگری 60 ڈگری 90 ڈگری 60 ڈگری 30 ڈگری اور 0 ڈگری کی مارکنگ کر دی تھی کہ ہم اس پہ بھولے نا دیکھیں ہم نے 90 ڈگری پہ ویلیو فائنڈ کی تھی 15 ملی میٹر دیکھیں اب یہاں پہ کس طرح ہے اس لائن سے اس طرح ایکسرنے طرف اس لائن سے اس طرف یہاں پہ 15 ملی میٹر کی مارکنگ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو آ رہی تھی یہاں پہ بھی آپ نے ہم نے یہاں پہ اور یہاں پہ کیا 0 ڈگری ٹھیک ہے کیا کریں گے اس کو اس کے ساتھ اس طرح ملا دیں گے اس طرح ملا دیں گے اور یہ اس طرح مل جائے گی اور یہ 60 ڈھٹی کی ہم نے اس طرح مارکنگ کی ہے وہ ہی ہم اس طرح کریں گے دیکھیں کیا کریں گے یہاں پہ نشان میں اب یہ ایکزیمپل دے رہا میں پوری مارکنگ کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ 0 ڈگری ہے 0 ڈگری کے ساتھ یہ اس طرح مل جائے گا یہ اس طرح مل جائے گا اور یہ اس طرح اب دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا top side یہ top side کی marking ہے اب دیکھیں کہ bottom والی side ہے جو یہ والی side اس طرح بھی کیا میں نے 90 کی marking کی ہوئی ہے پہلے تھی ہماری اس طرف line سے اس طرف اب کیا کریں گے ہم اس طرف یہاں پہ کریں گے کتنی 90 degree کی یہاں پہ 60 degree کی marking یہ 30 degree کی اور یہاں پہ 0 اب یہاں پہ دیکھیں یہ والا 0 اس کے ساتھ مل جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں اب جب ہم نے second یہاں پہ جانا ہے اس پہ اب دیکھیں کہ یہ top والی line اس top والی line سے کس طرف ہے ایکسٹرنہ طرف اس طرح ہم marking کریں گے پندرہ میلی میٹر کی اب جب ہم bottom والی side پہ جائیں گے تو پھر ہم اس line سے اس طرح marking کریں گے اب میں اس کی marking کر کے جلدی لئے آپ کو میں چیک کرواتا ہوں اب دیکھیں top side پہ ہم نے marking کی کتنی یہاں پہ مارے پر first cut back تھا پندرہ میلی میٹر اس کے بعد 13 اس کے بعد یہاں پہ تھا سات میلی میٹر تاہر پہ یہاں پہ دیکھنا ہے یہ bottom set پہ آگے اب کیا ہے اس لائن سے اس طرح marking ہے اس طرح کی ہوئی ہے اب اس کے بعد ہم اس کے bottom پہ دیکھ لیتے ہیں پھلے bottom پہ کیا لائن کے اس طرح ہے اب ٹائپ top پہ کیا ہوجا لائن سے باہر ہوگی یہ marking jeśli آپ دیکھیں یہ top پہ کس طرف ہے یہ لائن سے یہاں پہ marking کی ہوئی ہے اب دیکھیں گے last top والا کیا ٹاپ والا کیا تھا کہ یہ اندر کو یہ میڈل پیس پہ marking ہو رہی تھی اور bottom پہ کیا ہوگا کہ یہ فورٹی فائی والا پیس تھا اس پہ مارکنگ ہوگی دیکھیں کیا ہے بلکل آسان ترکہ کار سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اگر پھر بھی آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں اب کیا ہوگا یہاں سے ہم رکھے سے اس طرح کٹنگ کر دیں گے یہ پیس بھی اس طرح ہمارے پاس یہ اس طرح کٹنگ ہو جائے گا اور یہ والا اس طرح جب ہم اس کو جوڑیں گے ایک دو تین اور چار جب ہم ان کو جوڑیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جا گے جب فٹ اپ کروائیں گے تو نائنٹی ڈگری کی ایلو بن جائے گی لاس میں یہ کی ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا شکریہ